السلام علیکم ویلکم تو ری سیمپل ٹائم نیسٹرز کامیاد جوان پرگرام کے تحت نیشنل یوت ڈیولپرن پرگرام کا آغاز ہو گیا ہے جس کے تحت ڈیفرنٹ فیلمز میں کورسز کرائے جائیں گے آن اوور پاکستان جس میں جو ہے اسپیشلی یوت کے لیے یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس طرح کے پرگرام میں وہ انڈرول ہوں فرسٹ او فال یہ پرگرام جو ہوگا بلکل فری ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ انڈرول ہونے کی کوشش کریں اور اس میں ایک سب سے اچھی جو ایسی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے کوئی نیرسٹ انسٹیٹوٹ میں جا کے انڈرول ہو سکتے ہیں اور وہاں سے کوئی نہ کوئی سکل حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے نیو ایسٹرینٹس کے لیے جو ورکنگ ہیں ان کے لیے کہ وہ کوئی نہ کوئی نئی سکل حاصل کریں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا سکل فل بنائے اور کامیاب ہو اس میں جو ڈیفرنٹ فل کا آغاز کیا ہے میں اس میں تھوڑا سا گائیڈ کر دوں سب سے پہلے یہ ویب سائٹ ہے اسکلز.کامیابجوان.gov.pk اور اس ویب سائٹ میں میں ٹریڈز کے سیکشن میں آگیا ہوں یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کس طریقے سے یہاں پہ درخواست دی جا سکتی ہیں ترخواست جو ہے یہ اپلیکیشن جو ہے آپ دو طریقے سے جمع کر سکتے ہیں آئیدہ آن لائن یا آف لائن اب اگر اگر آپ نے آف لائن درخواست دینی ہے تو درخواست کو اپنے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو فارم فل اپ کر کے پھر آپ اسے سینڈ کر سکتے ہو اب یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو کچھ اس طریقے سے یہ اپنے پاس بروشر ہے یہ پہلا کہ وزیراعظم منظم پرگرام جس کے تحت پاس سو سے زیادہ میاری انسٹیٹوٹس میں اور ڈیفرنٹ انسٹیٹوٹس ہیں آل آور پاکستان ہے جس میں دو سو سے زیادہ کورسز ہیں تو کورسز کی بہت زیادہ ویرائیٹی ہے تو اگر آپ لیٹیسٹ کمپیٹر کورسز کرنے ہو یا ٹرڈیشنل آپ نے ویلڈنگ الیکٹریکل الیکٹرونس کی کورسز کرنے ہو تو یہاں پہ سارے کی سارے کورسز آویلیبل ہیں پس آپ نے کرنا کیا ہے یہ تو آپ نافٹک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں یا اسکلز.کامیابجوان.gov.pk جس پہ ابھی میں تھا جو لاسٹ ڈیٹ ہے فارم سمیٹ کرنے کی ڈیٹس 24 جینوری 2020 اور کوشش کریں کہ اس سے پہلے پہلے آپ لوگ سمیٹ کروا دیں اور اگر آپ آن لین سمیٹ کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا طریقی کیار بتا دوں سب سے پہلے ہوتل پہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور آن لین کے لئے میں آپ کو بتا دیں آن لین کے لئے آپ یہاں پہ کلک کر لیں گے اور کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا لیٹس دے کہ میں کلک کرتا ہوں ایک جو ہے یہ پورا کا پورا فارم آ جائے گا تو یہاں پہ اپنا پورا کا پورا data کلک کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ نے full name لکھنا ہے applicants CNIC آپ کا CNIC نمبر gender domicile domicile کے خاص domicile میں ایک چیز خاص طور پر یاد رکھیں جو آپ پر domicile بنا ہو آپ صرف فصرف اسی ایجے کو سلٹ کریں فادرز نیم مذہرز نیم فادرز اکپیشن فادرز منسلی انکم اسے یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انکم جو بھی اگزیکٹلی وہ لکھتے ہیں سیل نمبر خاص طور پہ ایک دفعہ ڈبل چیک کر کے دیکھ لیں اور ای میل آئی ڈی کو بھی خاص طور پہ جیٹو پر تو آپ نے اگزیکٹ وہی لکھنی ہے جو آپ کے نادرہ کے بے فارم پہ ہوگی یا سین ای سی پہ ایڈریس آپ نے لکھنا ہے جو آپ کا کرنٹ ایڈریس ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنے ایڈیوکیشن لیول جو بھی آپ کے ایڈیوکیشن لیول ہے ایڈر میڈل ہے ایس ایس ای ہے ایچ ای ہے بیچلرز ہے ماسٹرز ہے ایم فل ہے جو بھی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ دپلومہ ہولڈر ہیں بیٹیک ہیں جینئر بھی ہیں تو بھی یہاں پہ انکر بہت اپشن ہے اب جس ڈسٹرکٹ میں آپ نے اپلائے کرنا ہے جہاں پہ آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہاں گا لکھیں گے انسٹیٹوٹ کا نام لکھیں گے تو جیسے لیٹس ہے کہ اگر میں یہاں پہ کراچی لکھتا ہوں تو کراچی میں کافی سارے آپشن ہیں کراچی میں لیئے کراچی ایس کراچی کورنگی لیٹس ہے کہ میں کراچی کورنگی لکھتا ہوں اور کورنگی کے بعد کورنگی میں جتنے بھی ہوں گے جو کی انسٹیٹوٹس ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے لیٹس ہے کہ میں سیلکٹ کرتا ہوں امن انسٹیٹوٹ then میں پاس اگر شفٹ کا اپشن ہوگا تو شفٹ یہاں پہ اپشن میں آ جائے گی otherwise یہاں پہ جو اب میں نے جس طرح کا کوئی کورس کرنا ہے تو یہ وہ کورس پہ میں لکھتا ہوں گا آپ کورس یہاں پہ کوئی بھی سیلکٹ کر سکتے ہو لیٹس ہے کہ میں یہاں پہ لکھتے ہوں گے then qualification جو آپ کی ہے وہ آپ نے qualification لکھ دینی ہے اور بہتر ڈیٹی از ہوں گی آپ یہ لکھتے ہوں گے ایدہ یہ سکول روٹ آٹ اگر ہے تو لکھتے ہیں نہیں ہے تو نہ لکھیں یہ بھی آپ کے پاس option ہے disabled, minority اگر آپ وہاں سے بلونگ کرتا ہے منورٹی سے disabled ہیں یا اپنے یہ ویڈو جو بھی option آپ کے پاس ہے اگر آپ حافظ اندھو کلک کر دیں سپورٹس میں اندھو again check out کلک کر دیں گے اور last یہاں کے پاس capture آ جائے گا اس کے بعد جب آپ complete form کلک کریں گے اس کے بعد ہو گئی ہے اب یہ بہت زیادہ اچھی opportunity ہے different یہاں پہ fields ہیں میں آپ کو کچھ صرف نام دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ institutes کی بات کریں تو اگر میں کراچی کی صرف بات کروں تو کراچی میں different institutes ہیں اور یہاں پہ بہت اچھے courses ہیں ان میں سے جو ہے عمل institute ہے جو بہت ہوتا ہے جو ہے let's see میں آپ کو لکھاتا ہوں آپ کو select کر کے پھلا ہے district میں لکھ دیتا ہوں جی کراچی کرنگی اور کرنگی لکھتا ہوں تو کراچی کرنگی میں جتنی بھی آپ کے پاس institutes ہوں گے ان کی details آ دیں گی آپ individually وہاں پہ phone کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں call کر لیں upload وزٹ کرنا ہے address آپ کے پاس given ہے آپ لوگ وہاں پہ complete details بھی لے سکتے ہیں کراچی کے پاس east تو کراچی east میں جتنے بھی institutes ہیں ان کے نام آگے آپ کے پاس جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو خاص طور پہ اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھیں aptec تو aptec والے بھی کچھ courses کر آ رہے ہیں وہ free of cost ہے اور یہ aptec والے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر میں تھوڑا سا یہاں پہ اور scroll down کروں aptec تو خیر آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ NAD institute جو NAD university ہے وہ بھی کچھ courses کروا رہے ہیں اور یہ courses بھی again free of cost ہے تو آپ ضرور apply کریں NAD, aptec اور اس طرح کے leading institutes بھی اس کامیاب جوان پروگرام کا حصہ ہیں تو آپ جو ہے بالکل یہاں پہ اپنے دھول کریں apply کریں گے apply کر جائے گا تو اس طرح کی ساتھ آپ نے کرنا ہے اگر آپ offline کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا offline کا میں طریقے بتا دیتا ہوں آپ اس نے just click کرنا ہے اور آگے پاس ایک page ہو جائے گا جو آپ نے download کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو پھر manual fill کروگے اور submit کر دوگے جو آپ نے بھیجنا ہوگا جو given address پہ hopefully آپ لوگ یہ سمجھ میں آگا thanks for watching موسیقا موسیقا